اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں جنیشک اور ویلکم کرتا ہوں میں یوٹیوب چینل پر فرنٹس آج میں جس پلان کبر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے مادر آف تھاؤزنٹ اور فرنٹس یہ جو ہے ایک سیکولینٹ پلانٹ ہے اور صدا بہار پودا ہے اور فرنٹس یہ ہے کہ بیسکلی میں تو اس کو وائرس ہی کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سال کے بعد ایک وائرس کی شکل میں ہو جاتا ہے دیکھیں نیچے اس ہزاروں کی طرح سے بچے دیئے ہیں اوپر سے ہی اس کی پتوں کے اوپر ہی اس کی گروہت ہوتی ہے اس کے پر چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ نئے پلانٹس گروہ کرتے ہیں اور وہ نیچے گرتے جاتی ہیں میرے تو پودوں میں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے نیچے سے گروہ کرتے جا رہے ہیں اور آگے یہ دیکھئے اس کپ کے اندر بھی خودی گر کے گروہ ہو گیا ہے اس کے اندر بھی خودی گروہ ہوتا جا رہے ہیں بہت زیادہ تدہات میں گروہ کرتے جا رہے ہیں یہ بلکل ایسے یہ ایک بڑا پودا ہے یہ بھی خودی گروہ ہو گیا ہے یہ اب اینڈنگ پوائنٹ پر چلا گیا ہے اور گرتے 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 اس کے نیچے دیکھنے کتنے اس نے بیوی پلانٹس گرائے ہیں اور یہ دیکھیں ایک یہ بیوی پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ بیوی پلانٹ اس کے گراتا جاتا ہے اور اپنی تداد براتا جاتا ہے یہ ایک اس کا یہ بھی پلانٹ دیکھیں تھاؤزنڈ یہ تھرہ پرانہ ہو گئے یہ دیکھیں اگر کسی کو یہ پودا فری آف کاؤس چاہیے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے لہور میں اور کنٹیکٹ نمبر میرا مینچن ہے اور فرنڈز یہ کہ یہ مدر آف تھاؤزنڈ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے جو اس کے پر ہاتھ پھیڑنے تو بہت اچھا سا محسوس ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں اس کا دیف اگر کریش کرتا ہوں تو اندر اس میں سے پانی نکلتا ہے اس لئے اس کو سکولنٹ پلانٹ کہتی ہے کیونکہ اس کے پتوں میں اتنا مویسچر ہوتا ہے کہ یہ ہر طرح کی جون جولائی کی جو پچاس دگری تک ٹیمپریچر آرام سے سسٹین کر لیتا ہے اور اس پودے کی سب سے بڑی حسوسیت یہ بھی ہے کہ یہ ہر قسم کے سردی گھرمی کو برداشت کر لیتا ہے انڈور اور آؤٹڈور اس کو رکھا جا سکتا ہے اور اس کی گروت بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے لئے اس میں بہت سی ورائیٹیز ہیں یہ تو ایک قسم کی ورائیٹی یہ میری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے لئے میرے پاس اس کی دو اور ورائیٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اگری ویڈیوز میں شیئر کروں گا اور فرنس یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے فرنس یہ جو ایک بڑا پلانٹ ہے یہ دیکھیں کہ یہ اب اینڈنگ پوائنٹ پہ آگیا اس کے اوپر جو ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے فلاورنگ ہو رہی ہے مطلب کہ اب یہ سیڈ کے اوپر آنا شروع ہو گیا پلانٹ اب لیکن اس کے اوپر سیڈ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ابھی تک اس کو سیڈ لگے گا لیکن یہ آتا ہے کہ جس وقت جب پلانٹ اپنے فل میچوڑ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدر آف تھاؤزنڈ کے اوپر اور یہ ہے کہ یہاں پر اس نے نیچے اتنے زیادہ بیبیس پلانٹ جو ہیں وہ یہ گرائیں میں ہیں اور یہ میں پھینک دوں گا سارے کے سارے کیونکہ میرے لئے یہ بلکل بیکار ہے اور اگر کسی کو مدر آف تھاؤزنڈ چاہیے تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے لہور میں میرا کنٹیکٹ نمبر ویڈیو کے اینڈ پر منچن کر دوں گا اور یہ ایک فرنٹس جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اتنے اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کم از کم بھی 1000 لائکس تو بنتے ہیں فرنٹس اپنا اپنا حیاء لکھئے گا اور میری ہر آنے والی ویڈیو کے لئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا حیاء لکھئے گا اپنے دوستوں کا تب تک کے لئے نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں اللہ حافظ